بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرا فوٹس کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں خوش و آباد رکھیں آمین آج میں ایک اور زبردست سی ریسپی آپ کے لئے لے کر آئی ہوں آج ہم بنا رہے ہیں ایک سیوری کیک جس کا نام ہے چکن سینڈویچ کے بہت ہی مزی کی ریسپی ہے یہ اور بہت ایزی ریسپی ہے میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتاؤں گی ویڈیو کو کمپلیٹ فوج کیجئے گا تو یہ زبردست سا چکن سینڈویچ کےک ہے جس کو اگر ہم بیکری وغیرہ سے بائے کرتے ہیں تو کافی ایکسپینسیو ہوتا ہے لیکن گھر میں میں آپ کو ایکنومکل وی میں بہت ہی مزی کا یہ چکن سینڈویچ کےک بنانا سکھاؤں گی آئی ہوپ آپ کو ریسپی بہت ہی اچھی لگے گی چکن سینڈویچ کےک بنانے کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی قسم کی بیکنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور سپنچ وغیرہ بیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمپلی ہم اس کو بریڈ سے تیار کریں گے تو یہ بہت ہی ایزی ریسپی ہے چلی آپ ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرا فوڈ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے چلی آپ کیک بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم فرسٹ فیلنگ تیار کریں گے جو کہ ہے چکن کی فیلنگ اس کے لیے ون کپ میں نے بوائل اور شرڈڈ چکن لیا ہے ون کپ ہم اس میں بوائل اور گریٹ کی ہوئے آلو ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون اس میں بلیک پیپر پاونڈر جائے گا ون ٹیبل سپون ہم اس میں چلی ساوس ایڈ کریں گے آپ اس میں کوئی بھی ہارٹ ساوس وغیرہ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ہاف کپ میونیز ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے تھوڑی در کے لیے فریج میں رکھیں گے نمک میں نے اس میں ایڈ نہیں کیا کیونکہ جب میں نے چکن کو بوائل کیا تھا تو اس میں میں نے نمک ایڈ کیا تھا اور میونیز میں بھی تھوڑا بہت نمک ہوتا ہے نیکسٹ اب سیکنڈ فیلنگ تیار کرتے ہیں جو کہ ہے ویجیٹیبل کی فیلنگ تو ون کپ میں نے اس میں گریٹ کی ہوئی کیبیجٹ لی ہے ون کپ ہم اس میں گریٹ کی ہوئی گاجر ایڈ کریں گے یعنی کہ کیرٹ ون کپ ہم اس میں گریٹڈ کیپسیکم شملا میں چیٹ کریں گے ایک کھیرہ لیا ہے میں نے اسے جولین کٹ میں کاٹ لیا ہے تو سبزیوں کو میں نے بہت ہی فائنلی انکٹنگ کی ہے تاکہ بچے بھی ایزیلی کھا سکیں ون ٹیبل سپون ہم اس میں چیلی سوس اٹھ کریں گے ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر اٹھ کریں گے ون ٹی سپون ہم اس میں سالٹ اٹھ کریں گے اس کے بعد ہم اس میں حاف کپ میونیز اٹھ کریں گے تو میونیز اٹھ کرنے کے بعد اس کو اچھے درہ سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کو تھوڑی جل کے لئے فریج میں رکھیں گے تو یہ ہماری ویجیٹیبل فیلنگ تیار ہو گئی ہے اسے ہم سیلڈ فیلنگ بھی کہتے ہیں اس کو بھی ہم فریز میں رکھ دیں گے تھوڑی دل کے لیے تاکہ یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائیں اب ہم تھرڈ فیلنگ کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے ایگ فیلنگ اس کے لیے میں نے چار بوائل ایگز لیا ہے جنہیں فائنلی چاپ کر لیا ہے اور انڈوں کو میں نے ہارڈ بوائل کیا تھا فرن ٹی ویل سپن ہم اس میں گرین چیلی پیسٹ آٹ کریں گے اور ون ٹی سپوون سالٹ آٹ کریں گے ون کپ ہم اس میں میانیز آٹ کریں گے تو میانیز آٹ ہم نے اس میں کر دی ہے اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے تو یہ ہمارا ایگ زیر ہو جائے اچھی طرح سے اس کو بھی مکس کر لیں گے ایگز کی فیلنگ بھی ریڈ ہو گئی ہے اس کو بھی ہم تھوڑی جرد کی لیے فریج میں رکھیں گے تاکہ یہ سیٹ ہو جائیں ملنکہ ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب ہم کیک کی فروسٹنگ تیار کریں گے جس کو ہم کیک کی آئسنگ بھی کہتے ہیں اس کے لئے میں نے کریم چیز دی ہے 3 ٹیب سپون ہم اس میں کریم چیز بھر کے ایڈ کریں گے تو یہ میں نے 3 ٹیب سپون اس میں کریم چیز ایڈ کر دی ہے اس کے بعد ہاف کپ ہم اس میں میونیز ایڈ کریں گے ہارف کپ ہم اس میں فریش کریم ایڈ کریں تو یہ میں نے ہارف پیکٹ جو ہے ٹیٹرا پیک کی فریش کریم لی ہے ہارف پیکٹ میں نے اس میں کریم ایڈ کر دی ہے ون ٹیبل سپون ہم اس میں چیلی سا서도 ایڈ کریں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس میں بھی میں نے سالٹ ایڈ نہیں کیا کیونکہ جو کریم چیز ہے اس میں کافی زیادہ نمک ہوتا ہے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے تو یہ ہماری جو کی کی آئیسنگ ہے جسے فروسٹنگ کہتے ہیں وہ بھی ریڈی ہو گئی ہے اسے بھی ہم فریج میں رکھیں گے سیٹ ہونے کے لیے اب ہم اسیمبلنگ کی طرف چلتے ہیں جس کے لیے ہمیں سکسٹین بریڈ کے سلائسز کی ضرورت ہے اس کے ہم ایجز جو ہیں وہ نیٹلی ریموو کر لیں گے تو یہ میں نے باقی سب کے کاٹ لیا ہے ایک میں آپ کو کاٹ کے دکھا دیتی ہوں اس طرح سے ہم اس کے کنارے جو ہیں وہ ریموو کر دیں گے اور یہاں میں ایک چیز مینچن کرتی جاؤں کہ بریڈ جو ہیں وہ میں نے سینڈوچ بریڈ یوز کی ہے تو کیک بنانے کے لیے ہم سینڈوچ بریڈ یوز کریں گے جو کہ سائز میں تھوڑی سی نارمل بریڈ سے بڑی ہوتی ہے تو یہ میں نے سکسٹین سلائسز لیے ہیں بریڈ کے اب ہم اسیمبلنگ کرتے ہیں تو کیک کی بیس لیں گے اس کے اوپر سب سے پہلے ہم چار سلائسز کو اس طرح سے سیٹ کریں گے سکوئر شیپ میں اس کے بعد ہم اس کے اوپر چکن کی فیلنگ رکھیں گے اور اس کو ہم ایونلی سپریڈ کریں گے تھوڑی سی ہم اس کی لیئر جو ہے وہ ٹھیک رکھیں گے اور اچھا سا اس کو ایونلی ہم سپریڈ کر دیں گے تو یہ چکن کی فیلنگ کو میں نے سپریڈ کر دیا ہے اب ہم اس کے اوپر چیلی گارلک ساوس لگائیں گے آپ اس پہ کیچپ بھی لگا سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو یہ ٹوٹلی اوپشنل ہے اچھی طرح سے سارے ایجز پر اور چار سلائسز کو ہم اس کے اوپر کور کر دیں گے اب ہم اس کے اوپر سیکنڈ فیلنگ کی لئے لگائیں گے جو کہ ہم نے سیلڈ فیلنگ advance اور اس کو بھی ہم ٹھیک سپیلڈ پر آچھی طرح سے ہم ایک ٹھیک سی لئے لگائیں گے اس کو evenly ہم ساری سائٹ پر اچھی طرح سے spread کر دیں گے تو یہ ہم نے vegetable کی filling بھی لگا لی ہے اب دوبارہ سے ہم اس کے اوپر چار slices کو cover up کر دیں گے اور اب ہم اس کے اوپر اپنی third filling ڈالتے ہیں جو کہ ہے egg کی filling یہ ہم نے اس کے اوپر egg spread بھی ڈال دیا ہے اور آپ نے اچھی طرح سے اس کو cover کرنا ہے اچھی طرح سے اس کو سپریڈ کرنا ہے بلکل ایون سپریڈ کرنا ہے اور لیئر کو ہم نے تھوڑا سا تھک رکھنا ہے تو یہ ایک کی فیلنگ بھی ہم نے اس کے اوپر سپریڈ کر دی ہے اب لاسٹ میں جو ہمارے پاس چار سلائسز بچ گئے ہیں اس کو بھی ہم اس طرح سے اس کے اوپر کور کر دیں گے تو یہ ہمارا کیک جو ہے وہ فروسٹنگ کے لیے ریڈی ہے اب ہم اس کے اوپر آئسنگ کرتے ہیں جو کہ ہم نے پہلے سے تیار کی تھی کریم چیز کی اس کے اوپر ہم آئسنگ کریں گے کناروں پر ہم ذرا پتلی سی لیئر لگائیں گے جس طرح کہ ہم بیٹ پر بٹر لگاتے ہیں اور اوپر والی لیئر جو ہے جو ٹاپ پر لیئر ہے اس کو ہم تھوڑا سا تھک لگائیں گے تو آپ بٹر نائف وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو بلکل ہم ایون کریں گے اور نیٹ کریں گے اس کے ایجز کو بھی ہم شاپ کر دیں گے تو ٹاپ پر ہم اس کی تھوڑی سی تھک لیئر لگائیں گے سائٹس پر ہم بے شک اس کو تھوڑا سا پتلہ ہی لگا سکتے ہیں تو یہ میں نے اس کی فروسٹنگ کو اچھی طرح سے اس کے اوپر سپریٹ کر دیا ہے اور اس کے کارنرز کو میں نیٹ کر رہی ہوں یہ نائف کے مدد سے تو یہ کیک کے اوپر میں نے اچھی طرح سے آئسنگ کر دی ہے اس طرح سے اور اس کے بعد آئسنگ کرنے کے بعد اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم فریج میں رکھیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے اور اس کے بعد پھر ہم اس کے اوپر ڈیکوریشن کریں گے تو یہ ڈیکوریشن جو ہے یہ آپ کا اپنا آرٹ ہے آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی اس کے اوپر ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں تو یہ میں نے تھوڑی سی گریٹڈ کیرٹ لی ہے اس کو اس طرح سے سائٹس پر لگا دیں گے اور اس کے ٹاپ پر میں نے یہ کھیرے اور ٹماتر کی مدد سے ایک فلاور سا بنا دیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے سلائس کیے ہوئے کھیرے لیے ہیں ہاف مون کی شیپ میں اس کو کٹ کر لیا ہے اس کو ہم اس طرح سے سائٹس پر لگا دیں گے تو دیکوریشن جو ہے یہ آپ کا اپنا آرٹ ہے تو یہ میں نے کھیرے اور ٹماتر کے ساتھ اس کی تھوڑی بہت دیکوریشن کی ہے اس کے بعد یہ میرے پاس کیپسکم فلاورز ہیں جن کو میں نے کوکی کٹر کی ہیلپ سے کٹ کیا ہے وہ بھی ہم اس کے اوپر لگا دیں گے بہت ہی کیوٹ سے لگ رہے ہیں اور ساتھ میں تھوڑے سے میرے پاس آلیوز ہیں ان کو بھی ہم اس کے پر ڈیکوریٹ کر دیں گے تو یہ دیکھنے میں بھی بڑا خوبصورت لگ رہا ہے اور کھانے میں تو یقین ہے یہ بہت ہی مزے کا ہے تو ہمارا مزے دار سا چکن سینڈوچ کیک ریڈی ہو گیا ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کومنٹ کر کے مجھے فیڈبیک بھی دیجئے گا آئی ہوب آپ کو ریسیپی بہت اچھی لگے گی مزے دار سا ہمارا چکن سینڈوچ کیک بلکل ریڈی ہے آپ بھی بنائیے گا انجوائی کیجئے گا اور کومنٹ کر کے مجھے فیڈبیک بھی دیجئے گا اس کے علاوہ آپ مجھے فیس بک اور انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ٹل دن ٹیک کیر ٹینکیو فور واشنگ اللہ حافظ موسیقی